بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسی لر میں اعبید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور جو لیکچرز آپ کو کروائی جا رہے ہیں ان کو پروپر لی آپ ساتھ ساتھ لے کر چل رہی ہوں گے تو آج کا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ ایک نئے ٹاپک کو سرارٹ کرنے والے ہیں that is K method تو K method کیا ہوتا ہے ہم آج اسے دیکھیں گے اور اسے implement کیسے کرتے ہیں آج ہم وہ بھی دیکھیں گے تو چلے جی چلتے ہیں start کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کو so K method use K method to prove the traditional equalities involving proportions different proportions ہمیں جو ہے وہ دیئے ہوں گے اور ان کو جو ہے ہم نے پروپ کرنا ہے ان equalities کو پروپ کرنا ہے مطلب یہ for example اگر آپ example 1 میں دیکھیں تو آپ کو کیا ہے کہ یہاں سے آپ clearly دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک ratio دی گئی ہے اور اس ratio کو آپ نے use کرتے ہوئے اس نے بولا ہے کہ آپ پروپ کریں کہ یہ جو دونوں sides ہیں left hand side اور right hand side جہے وہ equal ہیں تو K method is basically a technique that uses this ratio method ratio proportion کے method کو use کرتی ہے اور different equations کی right hand side اور left hand side کو prove کرتی ہے کہ right hand side اور left hand side جو ہیں وہ equal ہیں تو یہ use کیسے ہوتا ہے implement کیسے ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے proportion ہوتا ہے A ratio B is equal to C ratio D تو کیا کرنے والے ہیں A ratio B is equal to C ratio D ہوتا ہے تو اس کو ہم نے جو ہے وہ ratio کی formula لکھ لیا تو کیا آگیا A over B is equal to C over D کے تو K method کیا کہتا ہے کہ آپ ان دونوں ratios کو equal رکھ دو کس کے K کے K method ہے تو ہم نے کیا کیا دونوں ratios جو ہیں ہماری یا دونوں fractions جو ہیں ان کو ہم نے رکھنا ہے K کے equal تو جب دونوں کو K کے equal رکھا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا A over B is equal to K اور اسی طریقے سے C over D is also equal to K یعنی کہ دونوں کو الگ الگ ہم نے وہ K کے equal رکھ دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ A کی value ہم نے separate کر لی کیسے کہ یہاں پہ B multiply ہو رہا تو دوسرے سیٹ پہ جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو رہا تھا یہاں جا کے multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے A is equal to B کے آجائے گا اسی طریقے سے یہاں سے C is equal to D کے آجائے گا یہ ہمارے پاس دو values نکل آئیں A کی اور ایک C کی تو یہ ہے ہمارا mainly K method کہ جہاں پر A آئے گا آپ نے اسے replace کر دینا ہے A is equal to D کے سے اور جہاں جہاں پر C آئے گا اسے آپ نے replace کر دینا ہے C is equal to D کے ساتھ اور پھر آپ نے question کو solve کرنا ہے اور left hand side کو prove کرنا ہے کہ وہ equal ہے right hand side کے میں اگہ پھر سے repeat کر دیتی ہوں K method میں کیا ہے کہ جو ہماری ratio اور proportion ہوتی ہے اس کو آپ نے equal رکھ دینا ہے K کے اب آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا ratio تھی A over B is equal to C over D یہ basically ہمارے پاس ratio ہے A ratio B is equal to C ratio D ان دونوں ratios کو اس نے کہا ہے کہ آپ equal رکھ دیں K کے کیونکہ K method ہے تو ہم نے کیا کیا دونوں ratios کو equal رکھ دیا K کے اور پھر separately رکھا کیونکہ اگر یہ equal ہے تو اس کا مطلب اس کے بھی equal ہے A over B equal to K ہے اور C over D بھی equal to K ہے جب ہم نے دونوں کو separately K کے equal رکھا تو ہم نے یہاں سے دو values نکالی ایک A کی values نکال آئی ہمارے پاس اور اسی طریقے سے ایک ہمارے پاس C کی value یہاں سے derive ہو گئی تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی کو سائٹ پروف کرنی ہو یا کوئی بھی آپ کو کہلیں کہ ایکویشن پروف کرنی ہو تو آپ کیا کریں کہ جہاں جہاں A آتا ہے اسے آپ replace کر دیں A is equal to D K کے ساتھ اور C کو replace کر دیں C is equal to D K کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر solve کریں تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی پروف ہو جائے گا کہ left hand side آیا equal to right hand side ہے یا نہیں تو یہ تھا جی ہمارا K method اس کی main technique اب ہم جو ہے وہ different examples کو solve کریں گے آپ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ technique کیسے ہم implement کریں گے تو چلیں جی چلتے ہیں ہم example number 1 کی طرف example 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ratio دی گئی ہے اس نے کیا کہا then show that کہ یہ left hand side اور right hand side equal ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اس نے ratio دیا ہے اور K method بولا ہے تو کیا کریں گے ان دونوں ratios کو equal رکھ دیں گے K کے اور وہاں سے A کی value اور C کی value نکال لیں گے separate کر لیں گے تو یہ تھا جی ہمارا آپ ایک سا ایک overview تو چلیں چلتے ہیں ہم اپنے نوٹ بک کی طرف اور وہاں پہ example 1 کو solve کرتے ہیں alright so this is example تو کیا کریں گے K method میں کہ A over B is equals to C over D کس کے equal ہے K کے equal یہ K کے equal ہے تو ہم ان دونوں کو separately K کے equal put کر لیں گے A over B is equals to K and C over D is equals to K تو یہاں سے ہم A کی value کو separate کر لیں گے A is equals to BK and C is equals to D K alright تو اب ہمیں یہ چیز پروف کرنی ہے کہ اس کی left hand side اور right hand side equal ہیں یا نہیں تو ہم کیا کریں گے پہلے اس کی left hand side کو لے لیتے ہیں سو left hand side is equals to کیا تھی 3A plus 2B divided by 3A minus 2B تو اب جہاں جہاں پر A آ رہا ہے وہاں پر ہم نے replace کر دینا ہے BK کے ساتھ 3 into BK plus 2B divided by 3BK minus 2B تو اب جہاں آپ یہاں سے clearly دیکھ سکتے ہیں کہ numerator میں جو ہے وہ B common آ رہا ہے یہ دیکھیں B یہاں پر بھی ہے اور B کی term یہاں پر بھی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہے B کو common لے رہے ہیں تو جب B کو common لے لیا تو یہ میرے پاس بچا 3K plus 2 divided by آ گیا میرے پاس B into 3K minus 2 denominator سے بھی جو ہے وہ B common آ رہا تھا تو اب یہ اور یہ B جو ہیں وہ cut ہو جائیں گے تو میرے پاس ایک final form بچے گی that is 3K plus 2 divided by 3K minus 2 تو یہ تو ہو گئی ہماری left hand side اب ہم solve کریں گے right hand side کو بھی بلکل اسی طریقے سے تو right hand side ہماری کیا تھی 3C plus 2D divided by 3C minus 2D 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 اور 2D اور اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جہاں c کی value کو replace کریں گے that is dk c is equal to dk تو یہ میرے پاس آ جائے گا 3D k plus 2D divided by 3D k minus 2D اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے d common آ رہا ہے تو میں نے numerator سے d ko common لے لیا تو یہ بچا میرے پاس 3K plus 2 divided by d into 3 k minus 2 2 تو یہ d cancel ہو گیا تو میرے پاس جب final form آئی that is 3k plus 2 divided by 3k minus 2 تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو right hand side وہ بھی یہی ہے 3k plus 2 اور جو left hand side آئی تھی that is also this مطلب کہ اس سے ہماری ایک بات here ہو گئی کہ left hand side اس کے equal ہے right hand side یہی جو چیز ہمیں پروف کرنی تھی تو اس کا مطلب جو given equation تھی that is correct ٹھیک ہو گیا یہاں تک تو یہ دیجئے ہماری example 1 اب ہم چلتے ہیں next example 2 کے طرف example 2 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک relation دیا گیا ہے ایک ratio ہمارے پاس then show that یہ والی جو دونوں sides that are equal اس کے لئے بھی ہم کیا کرنے والے ہیں کہ ایک دفعہ right hand side کو لیں گے اور ایک دفعہ left hand side کو لیں گے اور وہاں پر a کی value a is equal to bk and c is equal to dk باری باری replace کریں گے تو ہم نے کیا کیا پہلے left hand side آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ہے اس نے اس کو pick کیا ہے اس کے بعد کیا کیا ہے یہ ریکھیں ابھی اس step میں صرف اسے فریکشن کی فرم میں لکھا ہے next step میں کیا کیا a کو replace کرنا ہے اس a کو اور اس a کو so a کی جگہ پر کیا آگیا a is equal to bk تھا bk یہ دیکھیں a کی جگہ پر کیا آگیا نیچے بھی bk اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ b اور یہ b جو ہے وہ common آرہا ہے تو b کو میں لے لیا ہم نے تمہارے پاس بچا pk plus q divided by mk minus n تو b جو ہے وہ اوپر اور نیچے آرہا تھا تو یہ جو ہے واپس میں cancel ہو گئے تو میرے پاس ایک final form آگی pk plus q divided by mk minus n اب ہم اسے مزید solve نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں گے اب جو ہے ہم اپنی right hand side کو پکڑ لیں گے so right hand side کو بھی ہم نے سب سے پہلے fraction کی فرم میں لکھا اور جہاں جہاں پر c آرہا تھا یہ دیکھیں یہاں ان دونوں جگہوں پر c آرہا تھا ان کو میں نے replace کر دیا c is equal to dk کے ساتھ یہاں آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں میں نے mention کر دیا یہاں پر کہ یہ والا جو part ہے dk value put ہوئی ہے تو اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی d common آرہا ہے یہاں پر بھی d common آرہا ہے یہاں پر بھی d common آرہا ہے numerator میں بھی اور denominator میں بھی ہم نے جہاں وہ d common لے لیا اور ان کی cutting کر دی اور اس سے جہاں وہ کلیرلی میں پتا چل گیا کہ left hand side is equal to right hand side تو یہ تھا جی basically k method proof کرنے کا k method بھی انتہائی easy method ہے صرف ratios کی جو values ہیں ان کو آپ نے replace کر دینا ہے a is equal to bk کے ساتھ اور c is equal to dk کے ساتھ تو اب ہم چلتے ہیں next example کی طرف that is example number 3 example number 3 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ہیں وہ 3 ratios ہیں ابھی تک جو ہم کرتے ہیں that cause 2 ratios a ratio b اور c ratio d لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس 3 ratios ہیں a over a of b c اور d e and f ان تینوں کو ہم نے باری باری کی ایک ایک بل رکھا اور ہم نے کیا کیا تینوں کی یہاں سے values نکالی پہ چلیں جی start کرتے ہیں ہم نوٹ بک کی طرف چلتے ہیں اور example 3 کو خود سے solve کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے solve ہوگی okay so this is example 3 سکتے بہلے ہم کیا کریں گے یہاں سے a کی value c کی value اور e کی value کو separate کر لیں گے اور وہ کیسے آئے گی a over b is equal to k c over d is equal to k e over f is equal to k یہاں سے a کی value آ جائے گی b کے c کی value آ جائے گی میرے پاس d کے اور e کی value آ جائے گی میرے پاس f, k تو ہم نے یہاں سے اپنے تینوں values کو separate کر لیا اور اب ہم کیا کریں گے ایک دفعہ ہم left hand side کو لیں گے اور ایک دفعہ ہم right hand side کو لیں گے اور انہیں solve کریں گے تو چلیں جی start کرتے ہیں اور پر سب سے پہلے ہم start لے رہے ہیں from left hand side کوئی بھی ایک side آپ لے لیں اور اسے solve کرنا start کر دیں تو کیا آ جائے گا میرے پاس اب دیکھیں یہاں پر وہ aq plus cq plus eq ہے تینوں values کا cube آئے گا so aq کیا آ جائے گا dk کا cube plus c کی جگہ کیا آ جائے گا dk کا cube plus e کی جگہ آ جائے گا fk کا cube اور اس کے ساتھ ساتھ یہ divide ہو رہے ہیں dq dq اور dq plus fq اب ان تینوں کے تو دیکھیں آپ مارے پاس کوئی value نہیں ہے جس کی کوئی value نہیں ہے اسے ہم as it is رکھیں گے اسے ہم touch نہیں کریں گے so next step is کہ یہ جو cube ہیں یہ brackets انہیں ہم open کر لیں گے cubes کو کھول لیں گے تاکہ ہم اسے simplify کر سکیں تو یہ میرے پاس آ جائے گا bq kq plus dq kq plus fq kq تینوں کے جو cubes تھے وہ میں نے open کر لیا یہاں پر اور divided by جو تھا وہ as it is آ جائے گا کیونکہ اس کی میرے پاس کوئی بھی value نہیں ہے تو یہ میں نے تینوں کو open کر لیا تو اب آپ یہاں سے clearly دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس kq جو ہے وہ common آ رہا یہاں سے so next step میں میں کیا کرنے والی ہوں kq کو میں نے یہاں سے جو ہے وہ common لے لیا تو میرے پاس بچا bq plus dq plus fq numerator میں یہ چیز آگئی اور denominator میں کیا تھا میرے پاس bq plus dq plus fq تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ numerator میں یہاں فیکٹر اور denominator کا یہاں فیکٹر جو ہیں وہ سیم ہیں تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے cut ہو جائیں گے left hand side میرے پاس آ جائے گی left hand side is equal to kq تو ہم نے left hand side کو solve کر لیا left hand side کو solve کرنے کے بعد میرے پاس simplified form آ گئی that is kq اب میں right hand side کو پکڑوں گی اور اسے بھی solve کروں گی دیکھوں گی right hand side کو solve کرنے کے بعد کیا میرے value kq آتی ہے یا نہیں کیونکہ اگر right hand side کی value kq آئی تبھی میری left hand side اور right hand side equal ہو سکے گی اب ہم لیتے ہیں جی اپنی right hand side کو so our right hand side is equal to کس کے equal تھی ہماری right hand side a c e divided by b d f a c e کی ہمارے پاس values تھی یہاں پر ہم انہیں replace کر دیں گے a is equal to b k c is equal to d k and e is equal to f k یہ ہمارے پاس تینوں values تھی میں نے انہیں یہاں پر put کر دیا so next step میں کیا ہوگا آپ k دیکھ سکتے ہیں جو ہے بلکہ آپ ان کو پہلے multiply کر دیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کوئی confusion نہ ہو جب multiply کریں گے تو k کی پاور 1 k کی پاور 2 اور k کی پاور 3 تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس k q b d f divided by b d f تو اب آپ جو ہے وہ clearly یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ numerator اور denominator میں ایک فیکٹر جو ہے ہمارا common آ رہا ہے that is b d f تو یہ جو ہے یہ cut ہو جائے گا تو اس کا مطلب میرے پاس right hand side کی بھی کیا value آگئی k q اس سے جو ہے میں ایک بات clear ہو گئی کہ left hand side is equal to right hand side اور یہی جو چیز تھی یہ مجھے پروف کرنی تھی کہ جو left hand side ہے اور right hand side جہاں میری وہ equal ہے اور ہم نے جہاں اس کو solve کرنے کے بعد ازیلی دیکھ لیا کہ دونوں sides کی جو values تھی q k q bari تھی تو اس کا مطلب left hand side and right hand side جہاں وہ equal ہیں so next is example number 4 اور example number 4 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تین ratios ہیں a over b c over d اور e over f ٹھیک ہے تو میں یہاں سے آپ کو ایک quick سا overview دے دیتی ہوں کہ تینوں ratios تھی تینوں کو ہم نے k کے ایک پر رکھا اور یہاں سے a کی value c کی value اور e کی value just like question number sorry example number 3 جیسے ہم نے example 3 میں کیا ہے a b c a c اور e کی values ہم نے separate کر لیا ہے جب تینوں کی values ہمارے پاس نکل آئی تو ہم کیا کریں گے باری باری دونوں sides کو لیں گے اور وہاں پر values replace کرتے جائیں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا left hand side کو لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو a ہے اس کی جگہ آپ دیکھیں یہاں پر a square ہے جہاں پر وہاں میں نے replace کر دیا a is equal to b k کے ساتھ اسی طریقے سے c کی جگہ d k اور e کی جگہ f کے اور اسی طریقے سے میں نے denominator میں بھی values پٹ کر دیا اب جو ہے next step میں کیا کریں گے ان brackets کو open کر دیں گے تو یہ آجائے گا b square اور k square اب b square یہاں سے ہے ایک b square یہاں سے آ رہا ہے اور ایک b جو ہے وہ یہاں پر ہے جب یہ b square اور k square ہے یہاں پر تو یہ b square اور b کیا ہو جائے گا b cube یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے یہ ریکھیں آپ یہ دیکھیں b k square into کیا تھا b ٹھیک ہے یہ bracket open کی کیا آگیا b square k square اب دیکھیں یہاں پر b ایک اور بھی ساتھ میں ملٹیپلائے ہو رہا تو یہ کیا ہو جائے گا b cube k square اسی طریقے سے d cube k square k square f cube یہ اس جس bracket open کی ہے اور جو powers same base تھی ہیں ان کی جنہیں powers ہیں انہیں add تو next step میں کیا ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے numerator نیومیٹر جو ہے اس میں k square common آ رہا ہے تو ہم نے یہاں سے k square common لے لیا اور ڈی نومیٹر سے ہمارے پاس k common آ رہا تھا ہم نے وہ common لے لیا تو common لینے کے بعد جو ہمارا نیومیٹر اور ڈی نومیٹر کا فیکٹر جائے وہ same ہو جائے گا تو ہم نے اسے cancel کر دیا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں اوپر k square divided by k آ گیا تو یہاں سے بھی ایک k وہ cancel ہو جائے گا تو left hand side کی کی ویلیو آ گیا ہمارے پاس k اسی طریقے سے اب ہم right hand side کو بھی پکڑ لیں گے اور یہاں پر بھی a c اور e کی values replace کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی کہ k common آ رہا ہے تینوں میں سے تو ہم نے یہاں سے بھی کیا کیا k کو common لے لیا اور اس کے بعد نیومیٹر اور ڈی نومیٹر کا جو فیکٹر تھا وہ match کر گئے اور اس سے یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو فائنل آنسر آ گیا وہ بھی k آ گیا تو left hand side اور right hand side clearly یہاں سے ہمارے پاس equal ہو گئی تو یہ جو step ہے basically یہ ہے کہ جو آپ نے question میں آپ کو main statement دی گئی ہے وہ ہی آپ نے equation یہاں پر لکھ کر mention کر دینا ہے کہ جو light hand side اور left hand side they both are equal تو یہ تھا ہمارا k method اور اس کی ہم نے تمام examples بھی کر لیا تو انشاءاللہ جو ہمارا next lecture ہوگا اس میں ہم لوگ exercise 3.6 کو start کریں گے تو انہی اگزامپلز کو انہی questions کو دیکھئے اور کوشش کریں کہ آپ کے concepts وہ clear ہو جائیں اور میں نے بھی بوری کوشش کیا کہ آپ کے تمام concepts کو جو ہے وہ clear کر سکوں لیکن still اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے کوئی بھی problem تو آپ کمنٹ سیکشن میں mention کر دیجئے یا فیس بیوک پر post کر دیجئے وہاں پہ کمیونٹی ڈیویلپ ہو چکی ہے تو آپ کے کافی students آن پہ available ہیں تو چلیں جی آج کی lecture کا وقت ہمارا ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنے اگلے lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ